بسم اللہ الرحمن الرحیم باغ دو گروپوں کے درمیان تصادم ایک شخص زخمی جبکہ تھانا پولیس باغ میں ابتدائی رپورٹ دلز کروا دی گئی تفصیلات کے مطابق بونڈ کے ریاشی محمد شبیر ویلد محمد رشید نے صحافیوں کو بتایا کہ تاریکی میں بعض باحصر افراد نے ہمارے گھر پر حلہ بول دیا جس میں ہمارے بزرگ نور حسین شدید زخمی ہو گئے اور ہماری خواتین کے کپرے تک پھار دیئے گئے حملے میں پتھروں ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال اور ہوائی فائرنگ بھی کی گئی اور وہ اپنی ملکیتی ارازی سے نکلنے کی دمکی بھی دی گئی حملہ ورم میں آبید اقبال، اشراف، الیاس، اسحاق، پرویز، وکار، یاکوب حسین شامل تھے متاثرہ شخص نے وزیراعظم آزاد کشمیر چیف جسٹس اور باغ انتظامیہ سے اپیل کیا کہ وہ ان باعث سے لوگوں سے اس کو بچا جائے اور جانی اور مالی تحفظ بھی فرام کیا جائے ہم غریب اور کمزور لوگ ہیں ان لوگوں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے اپنے باپ دادا کی زمین پر آباد ہیں جان سے بید احل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ہمارے خاندان کو جان سے ماننے کی کوشش کی جاری ہے ان حیالات کا ازار انہوں نے صافیوں سے گفتو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ ایک طرف دنیا کرونہ وارث کے مولک وابا سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگیوں سے بچاؤ کی دعائیں مانگ رہی ہے جبکہ دوسری طرف یہ لوگ دوسروں کی زمینیں زبردستی آتھینے کے لیے اس طرح کے ظالمانہ آت کرنے پر اتر آئے حکومت آزاد کشمیر فوری طور پر جرائم پیشاہ اناثر کے حلاف صاف کاروائے کرے